اسلام علیکم موظم خان چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ لوگوں کو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو ہماری ریلیٹڈ ہے آر بی ارننگ سے کچھ دنوں پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طریقے سے ہم جو ہے وہ آن لائن ارننگ کر سکتے ہیں ایک بار تین سو بیس روپے انویس کرنے اور اس کے بعد لائف ٹائم آپ لوگ کی ارننگ ہوگی گھر بیٹے آپ لوگ اس سے ایزلی ٹو سے ٹری ڈالرز انڈ کر سکتے ہیں جس کے بعد لوگوں نے بہت سے لوگوں نے اس پہ کام کیا اور بہت الحمدللہ لوگ اس سے ارننگ کر رہے ہیں کافی لوگوں نے مجھ سے سوال پوچھا کہ موظم بھائی ہمیں یہ بتائیے کہ پیکج ہم کس طریقے سے بائے کریں گے تین سو بیس روپے حالہ میں نے بتایا تھا کہ اس میں مختلف پیکجز ہیں جو آپ بائے کر سکتے ہیں کم سے کم جو ہے دو ڈالر والا پیکج ہے جو تین سو بیس روپے آپ کو انویس کرنے اس کے بعد پانٹ ڈالر ہے تو جیسی زیادہ جتنے زیادہ کا پیکجز آپ بائے کریں گے اتنی زیادہ آپ لوگ کو ارننگ ہوگی لیکن میں آج آپ لوگ کو طریقہ بتاؤں گا کہ ہم کس طریقے سے پیکج بائے کریں گے کیونکہ بہت سے لوگوں نے مجھ سے سوال پوچھا میرے پاس فون بھی آئے ہیں کہ محظم بھائی آپ ہمیں طریقہ بتائیں کہ کس طریقے سے ہم پیکج کو بائے کر سکتے ہیں اور جن کو طریقہ پتا تھا وہ الحمدللہ انہوں نے کام شروع کیا اور وہ دو سے تین ویڈرو بھی لے چکے ہیں تو میں آپ لوگ کو موبائل سکرین پر بتاؤں گا کہ کیسے پیکج بائے کرتے ہیں سٹیپ بائے سٹیپ بتاؤں گا تو انشاءاللہ میرے ساتھ رہیے ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اسکپ نہیں کیجئے گا اور ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو لائک نہیں کیا سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل کے نوٹیفکیشن پر لازمی کلک کریں تاکہ جیسے ہی میں کوئی ویڈیو لاؤں آپ لوگ تک فوراں مل جائے تو چلتے ہیں ناظرین اپنے موبائل کی سکرین پر میں آپ کو بتاتا ہوں کس طریقے سے ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں آگئے ہیں ہم لوگ اپنے موبائل کی سکرین پر اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم کس طریقے سے ایک پیکج بائے کر سکتے ہیں جب آپ اپنے گوگل کروم سے آر بی ارننگ کی ویب سائٹ کھولیں گے تو اس کا انٹر فیس کچھ اس طریقے سے کھولے گا آج میرا نیٹس ہوگا سلو چل رہا ہے اس وجہ سے جو ہے وہ براوزنگ سلو ہو رہی ہے اچھا اب جب آپ لوگ اپنے ایڈرڈیوڈ میں آ جائیں گے تو اس کے نیچے آپ لوگ کو بہت سارے اپشن دیکھیں گے یہ جو آپ لوگ کو جی میل ایکٹیویشن کے بعد نیچے جو پیکج نظر آ رہا ہے اپشن نظر آ رہا ہے یوٹیوب پرموشن کا اس پہ آپ لوگ کلک کریں گے یہ سب سے بیسک پیکج ہے کم پیوالا پیکج ہے میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ جب بھی آپ لوگ کوئی انویسمنٹ کریں تو کم سے شروع کریں تاکہ اس میں لاؤز کے چانس کم ہوں تو یہی میرا مشورہ آپ سب کو ہے کیونکہ یہ دیکھ لیں یہ بیسک پیکج ہے اس میں ڈائریک ارننگ آپ کو بتا دی ہے انڈائریک بتا دی ہے چیٹ سے ہوگی واش ٹائم سے ہوگی تو یہ والا پیکج آپ لوگ بائے کریں اس پہ جب آپ لوگ آ کے بائے ناؤ پہ کلک کریں گے تو یہ ونڈوز کھلے گی اس کے بعد آپ لوگ کو نیکس کرنا ہے یہاں پہ آپ لوگ کو پیکج آپ لوگوں نے سیلیکٹ کیا پیکج کو پیکج ہی رہن دے گا لیکن جو اگلا میٹھٹ ہے اس پیمنٹ میٹھٹ کا اس پہ آپ لوگ سیلیکٹ کر کے اس میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پرفیکٹ منی بی ٹی سی اکاؤنٹ ویلنس ویب منی ٹی آر ایکس الائیڈ بینک پی پال یو ایس ڈی ٹی تو پاکستان میں الائیڈ بینک ہے تو ہم پیکی آر الائیڈ بینک پیکی آر پہ کلک کریں گے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی فیس جو ہے وہ کوئی بھی نہیں آرہی زیرو پرسنٹ آرہی ہے اس کو آپ لوگ نیکس کریں گے اور پروسیڈ کر دیں گے تو پروسیڈ ہونے کے بعد ایک میسیج آئے گا دیکھتے ہیں وہ میسیج دے گئے ہیں بلکل یہ میسیج کا مطلب یہ ہے کہ یہ میں نے کیا ہوا ہے اس لیے یہ میرے پاس آرہا ہے آپ لوگ جب کریں گے تو آپ لوگ کے پاس نہیں آئے گا اس لیے آپ لوگ اس کو ڈن کر کے جو ہے وہ بیک کریں گے اور جیسی بیک کریں گے اس کے بعد ایک ونڈوز کھل جائے گی اس میں آپ لوگوں کو یہاں پہ یہ دیکھیں بلکل دیکھ سکتے ہیں بلکل ایسی آپشن آئے گا آپ لوگ کے پاس نیکس کرنے کے بعد اس میں یہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ تھیری ٹوئنٹی روپیز آپ لوگ سینڈ کریں گے اس نمبر پہ ریفرن نمبر پہ ایزی پیسہ سے اور ایزی پیسہ کے بعد جب آپ لوگ وہاں پہ سینڈ کرتے ہیں تو اس کے بعد ایک ٹرانزیکشن آئی ڈی آئی گی وہ ٹرانزیکشن آئی ڈی آپ یہاں لے کے جب پیس کر کے سبمٹ کر دیں گے تو ویڈن ٹوئنٹی فور آر آپ لوگ کا پیکج ایکٹیویٹ ہو جائے گا آپ لوگ کام کر سکتے ہیں سٹارٹ کر سکتے ہیں اور اننگ آپ لوگ کی سٹارٹ ہو جائے گی تو امید کرتا ہوں آپ لوگ کو ویڈیو سمجھ آئی ہوگی اگر کوئی بھی پرابلم آپ لوگ کو پیش آئے تو میں حاضر ہوں آپ لوگ مجھے کامنٹس میں بتا سکتے ہیں اور پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ میں اس کا جواب ضرور دوں گا آپ اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھئے گا دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا